ہماری بیہار کے اندر بھی ہے جھار کنڈا میں بھی ہے ہندوستان کے اندر ہے پڑے پڑے ہوتنوں میں جاؤ شراب اور کباب چلتا ہے شراب اور شباب کا وہ دور چلتا ہے شراب پی کر کے لڑکیوں کے ساتھ انجوائی کیا جا رہا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگ شراب پیا کریں گے شراب کا بول بالا ہوگا شراب اتنی کسرہ سے لوگ پییں گے کہ شراب کو شراب نہیں سمجھیں گے اور شراب کا نام بدل دیں گے ایسا نام اس کا رکھ دیں گے کہ آدمی کو سمجھ گا رہا ہے چھپانی پی رہا ہے تھنڈا لے کر کے آؤ تو شراب کا نام تھنڈا رکھ دیا گیا شراب کا نام کچھ اور رکھ دیا گیا آپ سمجھ نہیں پائیں گے یہ شراب ہے شراب کا دور دورہ ہو آج دیکھئے نوجوان لڑکے کتنے شراب پیتے ہیں آج دیکھئے لڑکیاں بھی شراب پی رہی ہیں آج کلکتہ کی ہوتلوں میں جاؤ میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا مولی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے آپ ان ہوتلوں میں کبھی جاتے نہیں ہو لیکن میں اس ہوتل میں کام کرتا ہوں اس ہوتل کے اندر مسلمان لوگ آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور آنے کے بعد پیسے والے لوگ آتے ہیں اور دو دو تین تین لاکھ شراب پی پی کر کے اور جوان اور حسنوں خوبصورتی کی لڑکیاں جو خوبصورت لڑکیاں آیا کرتی ہیں اس کی جسم پر پیسہ بہا دیا کرتے ہیں یہ لوگ اور ان لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کیا کرتے ہیں اور اتنا شراب پیا کرتے ہیں اتنا شراب پیا کرتے ہیں اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے شراب پی پی کر کے مست اور بہتیں مہنگیں شراب پیتے ہیں نام اس کا عبدالرحمن ہوتا ہے نام اس کا عبداللہ ہوتا ہے نام اس کا عبدالرحیم ہوا کرتا ہے ایسے نام ہونے کے باوجود لوگ شراب پی رہے ہیں اللہ کے نبی نے آج سے پہلے فرمایا تھا لوگوں ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگ شراب کسرہ سے پیا کریں گے یہ محمد الرسول اللہ کی بہوشوانی ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی کی پیشنگوئیہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے آپ کی یہ شراب کا دور دورہ نہیں ہے کتنے مسلمان شرابی ہیں کتنے مسلمان شرابی میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شراب کے معاملے میں آپ نے فرمایا اس قمت کو حاضی الامہ خصف ومسخن وقذفن اس قمت کے بعض لوگوں کے چہرے کو اللہ بدل کر کے رکھ دے گا بعض کو زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں باز کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی یہ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہے ایک زمانہ ایسا ہے گا لوگوں کا چہرہ بدل جائے گا چہرے کے اندر رونق نہیں ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ازا زہرت القینات جب گانے بجانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی جب وشربت الخمور اور شراب پینے والیوں کے تعداد زیادہ ہو جائے گی اور اسی طریقے سے گانے والیاں اور گانے کے سامان کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے آرام سے سنا کریں گے جب یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی آج دیکھیں موبائل میں پاکٹ پاکٹ میں موبائل ہے اور اس موبائل کے اندر کھالی گانا بھرا ہوا ہے ائر فون لگا ہوا گانا سن رہا ہے تقریریں ہو رہی کوئی مطلب نہیں ہے اپنا گانا سن رہا ہے اور ناچنے والیاں اپنے جسم کی نمائش کرنے والیاں عام ہو جائیں گی آج اپنے معاشری کا جائزہ لیجئے میرے بھائیوں لڑکیوں کو موقع ملے تو ننگی ناچے آج سوسل میڈیا پہ مسلمان لڑکیاں بقیدہ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نظر رہ رہی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے اور کم سے کم کپڑا پہن کر کے بقیدہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے ڈاؤن لوڈ اس کے اندر اپلوڈ کر لیتی ہیں اور اس کو شیئر کر رہی ہے اور بقیدہ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہی ہے کہ کیسی لگ رہی ہوں ایسے ایسے زمانے میں ہم اور آپ ہم اپنے نظروں سے موبائل کے اس موبائل کے یوٹیوب کے دنیا میں جائیے آپ انسٹاگرام کے دنیا کے اندر جائیے اس کے جسم اس کے پستان اس کے سینے کا پر دوپٹہ نہیں ہے جن سے پہنی ہوئی ہے اور ٹی شٹ بھی اس نے پہن رکھا ہے اور تھوڑا سا بس اور اس کے جسم کے اتار چڑھا وہ نظر آ رہا ہے اور بقیدہ وہ ڈاؤنس کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا تو لوگوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا ایسی امت کے اوپر اللہ تبارک وطالہ اللہ تبارک وطالہ ایسے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرے گا آج ہماری پہنیں آج ہماری لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن آج لوگوں کو کوئی ٹینسن نہیں ہے کہ میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے توائف کے اٹھوں میں دیکھئے مسلمان لڑکیاں کتنی زیادہ بھری پڑی ہوئی ہیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کیوں آئی جہالت آ چکی ہے جاہلوں کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج ہم اپنے بچوں اور بچوں کو دین کا علم نہیں دے رہے ہیں اس کو بتا نہیں رہے ایسا خرجت المر اس کو بتا نہیں رہے المرہ تورہ ایک عورت پورا کا پورا پردہ ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اور وہ شیطان اس عورت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ای عورتو ای عورتو وَلَا يُزْدِبُدِّنَ زِيْنَتَهُنَّ ای عورتو تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو آج ہم دوسری جگہوں کی بات نہیں کریں گے آپ کی اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ جل سے ہوا کرتے ہیں اور جب آپ لڑکیوں کے اوپر نظریں جایا کریں گے تو لڑکیوں کو آپ اس انداز سے دیکھا کریں گے میرے بھائیوں کسی کی جسم کے اوپر کپڑی اتنے زیادہ ٹائٹ پہنے ہوئے کچھ لڑکیاں ایسی میک اپ کر کے آیا کرتی ہیں اور اس انداز سے راستے میں چلا کرتی ہیں لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکیوں تم اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو کہیں قرآن میں یہ بھی فرمایا اے لڑکیوں جب تم زمین میں چلا کرو تو اپنے پائل کی آواز کو بھی سنانے کی کوشش نہ کرو جو تم پائل پہنو اس پائل کی آواز نہیں آنی چاہیے تیری چھوڑیوں کی آواز نہیں آنی چاہیے تیرے میک اپ جو تم کر رہی ہو تم ایسا مت کرو کہ راستے میں چلو اور تمہارا وہ سنڈ اور وہ جو تم لگاتی ہو اس کے خوشبو دودھوں تک پہنچے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لڑکیاں خوشبو لگا کر کے چلے اور اگر لڑکیاں ایسے انداز میں چلتی ہو تو اللہ کے نبی نے ایسی لڑکیوں کو زانیا قرار دیا ہے ایسی لڑکیوں کو تواف قرار دیا ہے جو لڑکیاں زمین کے اوپر چل رہی ہیں اور باقیدہ وہ خوشبو لگا کر کے چلا کرتی ہے آج جلسوں کے اندر جائیے بڑیاں بڑیاں کپڑا اچھے اچھے کپڑے میکپ کر کی آتی ہیں اور ایک سے خوشبو لگا کر کے چلتی ہیں آج عام لڑکوں کو عام لوگوں کی حالت تو چھوڑو اگر کسی حاجی کی بھی نظر پڑ جائے تو وہ پلٹ کر کے دیکھنے پر مضبور ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ جلسوں میں بھی آتا ہے تو ایسی جہالت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم چلو زمین کے اندر تو ایسا چلنا چاہیے کہ آپ نے جو زینت اور جو آپ نے پہن رکھا ہے پتا نہیں چلنا چاہیے چوڑیاں آپ نے پہنی ہے پتا نہیں چلنا چاہیے لیکن اس انداز سے چلے گی جس کو پتا بھی نہ لگے اس کو بھی پتا لگ جاتا ہے جہالت نہیں ہے تار پھر کیا ہے شراب شراب تو اس طریقے سے لوگ پیتے ہیں شراب پی کر کے ماں باپ کو گالی دینے والی لوگ موجود ہیں اپنے بھائیوں کو اور اپنے سماج کے لوگوں کو گالی دینے والی موجود ہیں اس طریقے سے لوگ شراب پی رہے ہیں یہ قیامت کے نشانی ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ نے فرمایا کہ زینت عام ہو جائے گا زینہ لوگ کسرت سے کیا کریں گے زینہ کاریاں بڑھ جائیں گی معلوم ہے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں ہم جلسہ و لسہ کر رہے ہیں ٹھک ٹھک ہیں کبھی کبھی معاشرے کے اوپر غور کیجئے جو جمعے کی نماز میں مسجد میں نہیں آ سکتا ہے وہ جلسوں کے اندر یہ نوجوان لوگ اتنے زیادہ جلسوں میں کیوں آتے ہیں کبھی کبھی ان پہلوں کے اوپر غور کرو میرے بھائیوں کبھی کبھی ان پہلوں کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرو کہ جو لوگ نماز میں نہیں آ سکتے مسجدوں میں نہیں آ سکتے جلسہ ہو تو کلکتہ میں کمانے والا بھی جلسہ میں حاضر ہوتا ہے لیکن جلسہ گاہ میں بیٹھ کر کے تقریریں نہیں سنتا ہے وہ لڑکیوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتا راستے میں کھڑے ہو کر کے وہ زینہ کرتا ہے آنکھوں سے بھی زینہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ محمد الرسول اللہ کریں آنکھوں کا زینہ یہ کہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا جائے یا آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھا جائے اور اس کا پیچھا کیا جائے اس سے کونٹیکٹ کیا جائے یہ بھی اللہ کے رسول نے زینہ زینہ کے قسم میں سے اس کو زینہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کی نشانی یہ کہ زینہ عام ہو جائے گی لوگ زینہ بہت زیادہ کریں گے آج دیکھئے شادی صدا بھی لوگ زینہ کر رہے ہیں ابھی اسی حسن گنج کی وہ خبریں واہر ہوئی تھی نا ایک صدام نام کا لڑکے نے رات کی تاریکی میں چودہ پندرہ سال لڑکی کو اٹھایا اور رات میں اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا زینہ کیا ریپ کیا اس کے ساتھ جو بھی کرنا تک کیا اس کو اتنا بھی ڈر رہے کہ میں بھی مسلمان یہ بھی مسلمان کی بیٹی ہے اس کو اٹھا کر کے لے گیا اور اس کے ساتھ غلط کام کیا میرے بھائیوں تصور کیجئے حال آپ دیکھئے زینہ کس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طریقے سے زینہ کو زینہ نہیں سمجھا جا رہا ہے آج زینہ کاریام ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو گناہ تصور نہیں کیا جا رہا ہے اس کو گناہ نہیں مانا جا رہا ہے بلکہ انجوائے کی ایک چیز مانی جا رہی ہے انجوائے اس کو سمجھا جا رہا ہے یہ تو انجوائے ہے انجوائے لڑکا لڑکی آپس میں ملے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ اس کو کہا ہے یہ قیامت کی نشانی میں سک نشانی کے زنام ہو جائے گی اور قیامت کی نشانی میں آپ نے یہ بھی فرمایا لوگ اتنے زیادہ بے غیرت ہو جائیں گے لوگوں کے پاس یہ جو شرم و حیاء والی چیز ہے یہ شرم و حیاء والی چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک دور ایسا آئے گا لا دفنا حازیل امہ یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ اپنی معشوقہ کے ساتھ راستے میں سیکس کریں گے راستے میں غلط کام کریں گے اپنے معشوقہ اور لڑکی کے ساتھ راستے میں زنا کریں گے راستے میں اس دور میں سب سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ایمان والا ہوگا جو کہے گا بھائی یہاں مت کرو یہاں مت کرو بگل میں ہو جاؤ میرے گھر کی پڑوس میں میرے گھر کے اندر چلے جاؤ لیکن راستے میں مت کرو اس دور کا سب سے زیادہ ایمان والا آدمی وہ ہوگا آج دیکھیں برائی ہوتی کوئی ٹکنے والا ہے آج بولنے والا آج تو موقع کہ تلاش میں رہتا اچھا تم کر رہا تو مجھے بھی موقع دو میرے بھائیوں زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں ڈلی بمبئی میں کمانے والا شوہر موجود ہے اور اس کی بیویاں یہاں پہ اکیلی رہتی ہے اس کی بیوی اور کسی اور کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے زنا کر رہی ہے بعد میں پتا چلتا ہے ارے اس کے ساتھ تو اس کا معاملہ چل رہا ہے اور بعد میں جب پکڑا جاتا ہے تو اپنے شوہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہے چلو میں اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہوں اور میں اسی نئے معاشوق کے ساتھ نئے عاشق کے ساتھ میں رہوں گی میرے بھائیو یہ ہے زنا کاری اس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن سماج اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے زنا کاری بڑھتی چلی جا رہی ہے میرے بھائیو جلسوں کے حالات کو بدلو بدلو سنو یہاں کے نازم نے اور یہاں کے بڑے بڑے عالموں نے باقیدہ لکھا ہے جلسوں کی حالات کو بدلو میں آپ کو کہتا ہوں بہت اچھا مشورہ اور بہت اچھا انہوں نے باقیدہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جلسوں کی جو حالات اور کنڈیشن اس کو بدلنے کی ضرورت ہے لڑکیوں کے لیے پردہ کا انتظام ہوتا ہے لیکن لڑکیاں بھی پردہ ہو کر کے گھومہ کرتی ہے سولہ سترہ اٹھارہ بائیس سال کی لڑکیاں بارہ ایک بجے رات میں اکیلی گھوم رہی ہو تو میرے بھائیو آپ سونسکتے ہیں معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ زناکاری کے ایک راستے کھل جاتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کی اوپر کبھی غور کرو آپ نے فرمایا کہ زناکاریاں عام ہو جائیں گی اس کو کچھ سمجھا نہیں جائے گا آج حالات یہی ہو چکے ہیں کہ زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کسی کو کوئی فکر نہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی بچ جائے بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں تو لڑکیاں اس طریقے سے کھپڑا پہن رہی ہیں اللہ کے نبی فرماتے زمانہ ایسا آئے گا زناکاریاں کیوں بڑھیں گی کیونکہ لڑکیاں خود ایسا چاہیں گی آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے دو قسمہ کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نبی فرمات ایک زمانہ ایسا آئے گا لڑکیاں کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر رائیں گی اتنی سیکس اڈریز پہنیں گی اتنا چست کپڑا پہنیں گی کہ جس کو دیکھنے کبھی نہیں ہوگا وہ بھی دیکھے گا اس انداز سے کپڑا پہن کر کے چلیں گی کہ آدمی کے دل کے اندر خراب دل کے اندر برا سر ہوگا اور وہ آدمی اس کا پیچھا کرے گا اس کے ساتھ زینہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ایسا کپڑا پہنیں گی اس کا من کرے گا کہ مجھ سے کوئی ملے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرے مجھے کوئی خوش کرے اور مجھ سے کوئی رابطہ کرے کپڑا پہننے کا مقصد ہی یہی ہوگا کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی آپ نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا لا ید خلال جنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ولا یجد نریحا نہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبوں ملے گی آپ اپنے سماج کے اندر دیکھی حالات دیکھی حالات ہماری مسلم لڑکیاں جن سے ٹیشٹ پہن کر کے گھوم رہی ہیں اور اگر وہ پرتے میں کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے تو سوشل میڈیا کے اندر باقیدہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ نظر آ رہا ہے باقیدہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیو وائرل ہے وہ گانا گاتی وے نظر آ رہی ہے دانس کرتی وے نظر آ رہی ہے اپنی کمر لچکاتی وے نظر آ رہی ہے اپنے جسم کے بال کو دکھاتی وے نظر آ رہی ہے اپنے جسم کے ان آزا کو دکھا رہی ہے جس کا دکھانا حرام ہے ان جسم کی آزا کو دکھاتے ہوئے بھی نظر رہ رہی ہے آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت میں جانے کی دور کی بات وَلَا يَجِدْنَ الرِّيحَا جنت کے خوشبو نہیں پائیں گی فَإِنَّ الرِّيحَا يُجَدْمِ مِمَّسِیرَتِ قَزَابَ قَزَا یہاں تک کہ جنت کے خوشبو یہاں یہاں تک پہنچتی ہے اس کے باوجود جنت کے خوشبو نہیں پائیں گی تو یہ جہالت کہاں سے آئی یہ زناکاریاں کہاں سے بڑی ہمارے یہاں علم نہیں ہے علم کی کمی ہے میرے بھائیو علم کی کمی ہے لوگوں کے اندر دین کا علم نہیں ہے قرآن پڑھ لیا سمجھ لیا بہت کچھ میں نے علم حاصل کر لیا ہے نہیں علم لوگوں کے پاس نہیں ہے اللہ کے نبی قیامت کی نشانیوں میں سکھ نشانیے بھی بتاتے ہیں لا تقوم السا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تباہ الناس بالمساجد لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر کریں گے مسجدوں کو خوبصورت بنانے میں فخر کریں گے تیری مسجد ایسی میری مسجد ایسی تم نے مسجد بنائی ہے ہم بھی مسجد بنائیں گے تم نے اپنے مسجد میں کولر لگایا ہم بھی لگائیں گے ایسی لگایا ہم بھی لگائیں گے اپنے مسجد میں تم نے ماربر لگایا ہے تم نے خوبصورت قالی لگایا ہم بھی اپنے مسجدوں کے اندر قالی لگائیں گے ایک زمانہ آئے گا جو مسجدیں فخر کی چیز بن جائیں گی مسجدوں میں لوگ نہیں جائیں گے مسجدوں کو لوگ آباد نہیں کریں گے بلکہ قیامت کی نشان اللہ کے نبی نے بتائی ہے آپ نے فرمایا یا تباہا ناسو بالمساجد لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر کریں گے یا اللہ کے لئے تعمیر نہیں کریں گے اس کو تعمیر تو کریں گے لیکن لوگوں کو بس ریاکاری اس کے دل کے اندر آ جائے گی لوگ ہاں میں یہ کہیں گے کہ دیکھو اس گاؤں کی مسجد کتنے غوبصورت ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے مسجد بنائیں گے اللہ کے لئے مسجد نہیں بنائیں گے آج حالات دیکھئے اکثر جگہوں کے جو مسجدیں بنی جا رہی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں اس کا اصل مقصد یہ کہ لوگ سمجھیں ہم مسجد اتنے بڑے بنا رہے ہیں بس اور مسجدوں کے اندر جاؤ چک کرو زہار میں اثر میں مغرب میں دس لوگ نظر آئے گی یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں ہیں پھوشوانیاں ہیں اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے فرمایا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور واقعی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں آؤ میرے بھائیوں قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے بہت سارے نشانیوں کا ذکر کیا اور بہت ساری باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ ریاہ کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے نشانی میں سکھ نشانی ہے یظہر الربا سود کھوری عام ہو جائے گی لوگ سود بہت ہی زیادہ کھائیں گے والزنا والخمر اور زنا بھی بہت زیادہ کریں گے اور شراب بھی بہت زیادہ پییں گے آج دیکھئے لوگ سودی کاروبار کتنا کر رہے ہیں ہر آت اکثر و بیستر سودی کاروبار میں لوگ ڈوبا ہوا اکثر ڈوبا ہوا ہے سودی کاروبار میں لون کا کاروبار چل رہا ہے فون آتا ہے سر آپ کو لون چاہیے ہم نے کہا کیوں لون بہت یہ دیا جا رہا ہے ہر مہینے اتنا دینا یہ کرنا وہ کرنا لون چاہیے باقیدہ بینک والا فون کرتا ہے لون چاہیے آج مسلمان لون کے لئے باقیدہ سور سے لگاتا ہے مجھے لون دلوا دو لون دلوا دو میرے بھائیو یہ بھی تو حرام خوری ہے یہ بھی تو ربا کے اندر شامل لے یہ بھی تو سود خوری ہے اور قرآن کہتا ہے لا تاکل الربا ازعافم مضافا اے لوگو لا تاکل الربا سودی کاروبار نہ کرو حرام خوری نہ کھاؤ حرام طریقے سے پیسہ نہ کھاؤ آج لون کا کاروبار ہو رہا ہے سودی کاروبار ہو رہا ہے پیسہ بڑھا کر کے لیا جا رہا ہے گھٹا کر کے دیا جا رہا ہے یہ سارے سسٹم محاصرے کے اندر موجود ہے ابھی کرکٹ اور میچ کے اندر دیکھیں ڈریم ایلیون وغیرے چل رہا ہے دس روپیہ لگایا ایک لاکھ جیت گیا اور ایک لاکھ جیت گیا تو اس کا نام روشن ہو ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ اس نے جیتا ہے میرے بھائی یہ بھی تو پوچھو حلال کے حرام ہے میرے بھائیوں وہ حرام ہے حرام اگر اس نے اس پیسہ کا استعمال کیا اور اس نے استعمال کرنے کے بعد عبادت کی حج کیا کچھ بھی عبادت کی اس کی عبادت قابل قبول نہیں اس کی عبادت کو ریجکٹ کر دیا جائے گا اس کی عبادت کو برباد ختم کر دیا جائے گا اس کی عبادت قابل قبول نہ ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تیال الناس زمانون ایک ایسا زمان آئے گا لا یبال المرہ خضا من المال آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا امن الحلال امن الحرام یہ پیسہ جو میرے پاس آیا ہے یہ حرام طریقے سے ہے کہ حلال طریقے سے ہے یعنی حلال و حرام کا کوئی تصور حلال و حرام کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوگا بس پیسہ آنا چاہئے چاہے حلال طریقے سے ہو یعرام طریقے سے ہو یہ معاملات ہیں ہماری یہاں یہ سب ساری چیزیں ساری کنڈیشن موجود ہیں جو تقریریں میں بتائی جا رہی ہے میرے بھائیو یہ سب کچھ ہماری یہاں ہو سب کچھ ہو رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہے کوئی آدمی اس کے اوپر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے آج قرآن کے ساتھ بیعزتی ہو رہا ہے آج اسلام کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آج مسجدوں کو ویران رکھا جا رہا ہے آج مسجدوں کے وہ متولی اور وہ مسجد کے خاص ممبر ہیں متولی صدر سیکریٹری جس کو مسجد کا مننگ پتا نہیں ہے مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے اور مسجد کا وہ صدر بنا بیٹھا ہے یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے یہ قیامت کی نشانی ہے بیرے بھائیو غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت سے پہلے لوگوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا کب قیامت آئے گی کوئی نہیں جانتا لیکن ہر کوئی سوچے قیامت جب آئیں گے تو اس سے پہلے فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے ستکون فتنہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال کا بھی فتنہ آجائے گا مال کا فتنہ آئے گا انہ من امت اس امت کے اندر مال کا فتنہ آجائے گا فتنہ تو امتی المال اس امت کے اندر مال کا فتنہ واقع ہوگا آج مال کا فتنہ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ مال کا فتنہ ہے مال کے چکر میں لوگ تباہ و برباد جہیز کا کاروبار یہاں پہ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ جہیز کا لین دین ہر جگہ پہ مولانا ہے تب بھی ان کو بھی جہیز میں گاڑی چاہیے مولانا نہیں ہے تب بھی اس کو جہیز میں گاڑی چاہیے ایک جاہل ہوتلوں کے اندر کام کرنے والے کو بھی گاڑی چاہیے اس کو پلنگ چاہیے اس کو فلا فلا فریج اور فلا فلا فرنیچر چاہیے میرے پیارے ساتھیوں یہ حرام طریقہ ہے یہ حرام طریقہ ہے جہیز کا لینے والا میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے فرمان کے ساتھ غشتاخی کر رہا ہے آج ہمارے یہ رشبت کا لیندین بہت زیادہ ہو رہا ہے کوئی آدمی کسی کو بینک لے جا کر کے اور رشبت دلا دیتا ہے اللہ کے نبی نے رشبت دلانے والے کو بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی جو رشبت لے رہا وہ اس کو بھی اللہ کے نبی جہنمی قرار دیتے ہیں جو لکھ رہا ہے اس کو بھی جہنمی قرار دے رہا ہے اور جو لکھ کر کے جو گواہی دے رہا وہ بھی اس کو بھی اللہ کے نبی جہنمی قرار دے رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ ساری چیزیں اپنے سماج کے اندر موجود ہیں اس سماج کے اندر ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو ورنہ قیامت بہت جلدی آ جائے گی بہت جلدی آ جائے گی ہاں لوگوں کے لئے قیامت تو یہی ہے کہ اس کو موت آ جائے مر جائے مرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی میرے بھائیوں آج موت بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے ایک نشان یہ ہے کہ اچانک موت ہونے لگیں گی لوگوں کو ہار ڈیٹک ہونے لگے گا اچانک مرنے شروع ہو جائیں گے آج زندگیوں آج دیکھئے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں پتا چلا یا کسی کے بارے میں پتا چلا رات میں تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا لیکن صبح میں دیکھا مرا پڑا ہوا ہے پتا چلا کیوں مرا تو لوگوں نے بتایا ہار ڈیٹک ہو گیا لوگوں ان کا دھڑکن کا چلنا بن ہو گیا اچانک یہ آدمی مر گیا ہار ڈیٹک ہو جائے گا آج ٹینسن دیکھئے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا شوہر نے بہت کچھ بول دیا آج کل تو شوہر بیویوں کو نوکر سمجھتے بیویوں کو شوہر اپنا غلام تصور کرتا یہ تو نوکرانی ہے نہیں میرے بھائی وہ لائف پٹنر ہے وہ آپ کا پٹنر ہے وہ آپ پر نوکر نہیں ہے سن لیجئے آپ اور اپنے بیویوں کو ستانے والو اپنے بیویوں کو غلط کا بات بتانے والو بہت سی عورتیں سوسائٹ کر لیتی ہے مر جاتی ہے اس کا گناہ آپ کو ملے گا اسی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں اگر کوئی عورت آئی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے میرے بھائیو قیامت کی نشانیاں بہت سادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیادہ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی بہت ساری بتائی بتائی اور آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی یہ قیامت کی نشانی یہ قیامت کی نشانی اس وجہ سے لوگوں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا علماء سے جڑو مسجدوں سے جڑو قرآن سے جڑو اپنا رشتہ مضبوط کرو دین اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرو آج میرے بھائیوں سوسل میڈیا کے اندر بہت ساری تقریریں وائرل ہو رہی ہیں آج ہمارے جیسے علماء کے ساتھ لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ہیروئنگ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں ہمارے ساتھ وائرل کیا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیاں پیسہ کمانے کا کوئی بھی یہ نہیں رہے گا کہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں کہ حرام طریقے سے کما رہا ہوں لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا دیکھنے والا میرا فالوور زیادہ ہو جائے گا اسی وجہ سے فلاں مولانا کے ساتھ فلاں کی تصویر لگا دو ایک نبی کسی نے وائرل کیا مولانا جرجیس رہا ہو گئے مولانا جرجیس رہا ہو گئے بتائیے اس کو کوئی علم نہیں ہے کوئی جانکاری نہیں ہے اور بہت کچھ لوگ لکھتے ہیں ہمارے پاس فون آتا مولی صاحب بتائیے تو ایسی باتیں ہم نے کہا رہے بھائی ابھی تو کوشش کی جا رہی ہے ابھی رہا گوا کچھ ہوئے نہیں ہے لیکن یوٹیوب کی دنیا میں یوٹیوبر لوگ مولانا کے بارے میں یہ ہو گئے ارے بھائی مجھے کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ یوٹیوب والے پتا نہیں کیا لکھ دیں گے اور کیا کر دیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اسی وجہ سے بہت سمجھ کر کے یوٹیوبر آپ لوگ میری تقریر ڈالیے بہت سمجھ کر کے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھنے والے اور سننے والے لوگ موجود ہیں کچھ لوگ کو بڑا اچھا لگتا ہے لڑکیوں کی تصویریں اور کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ اس لڑکی کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں آپ قرآن و حدیث سنا رہے ہیں اس کو اور وہیں پہ رنگین رنگین تصویریں آپ نے رکھی ہوئی ہے میرے بھائیو عجیب حال ہے آج کے دور کا کہ یوٹیوب نے لوگوں کو عالموں کو جیل تک پہنچایا ہے یوٹیوب نے اب ہم تھوڑی سی تقریر ہندوؤں کے اوپر کر دیں تو مورتی کی تصویر ادھر رکھ دیں اور بولنے لگے مورتی کے بارے مولانا نے کیا کہا اور ساتھ میں کہا مورتی کے بارے میں ترہ ترہ کے بارے میں لکھ دے گا اور یہاں تکے بہت سے ہندوؤں کی نظر لگے یہ مولانوی بولتا ہے ہندوؤں کے اوپر ہم کو بہت بڑے بڑے عالموں نے بولا کہ بیٹا تھوڑا سمل کر کے بول بہت سمل کر کے بولنا ابھی اس قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے ابھی بتائیے دو بجے رات کو ہندو دھرم کے بارے میں اگر بولوں اتقلاؤ گت پر آئی جانیشو گھر کر میڑی دھرمت ترائی ستوائن بھگوان اتریشتی میں آپ کے سامنے منتر پڑھ کر کے اس کی تفسیر بتاتے چلی جاؤں کیا مجھے فرق پڑے گا اور آپ کو کیا فیدہ ملے گا قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں قرآن کی آیتیں سنتے سے لے جاؤ اور قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اتنی حدیثیں کہ لوگ سنیں گے لوگ قرآن کی آیتیں سنیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی علماء کو علماء کا مقام ختم کر دیا جائے گا جاہیلوں کو اپنا بسردار تصور کر لیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنداز سے آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کے اندر اس طریقے سے جییں گے کہ کبھی ان کو مرنا نہ ہوگا بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے آج دیکھ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں بنانے کے بارے میں لوگ کتنے زیادہ چوبیس گھنٹہ محنت کر رہے ہیں یہ گھر بنا رہا ہوں یہ گھر بنا رہا ہوں اے میرے بھائی دنیا کا گھر تو بنا رہا ہے لیکن آخرت کا بھی گھر بنا لے اس زمین کے نیچے بھی ایک مکان بنا ایک بلڈنگ بنا جس کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا اس زمین کے نیچے بھی تو اپنا گھر بنا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے واضح ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے چینجن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنا چاہیے یہ ساری چیزیں واضح ہو چکے قیامت کبھی بھی آ جائے گی لیکن ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی ایک آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور سوال کرنے لگا مطلب ہے آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں قیامت کبھائے گی آپ نے فرمایا تم قیامت کی بارے میں سوال کرتے ہو یہ بتاؤ ما عادت اللہا تم نے اس قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اس قیامت کی تم نے کونسی تیاری کر رکھی ہے اگر قیامت آ گئی تو کیا تم اس قیامت سے اپنے آپ کو بچا پاؤگے اللہ کے یہاں جاؤگے تو کیا اپنے زندگی کا حساب بھی پاؤگے بتاؤ بتاؤ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں بس اور بہت زیادہ تم میں نے تیاری نہیں کی ہے اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق میں زندگی کاٹ رہا ہوں آپ نے فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کر رہے ہو اسے کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے اس بجا سے قیامت کی تیاری کرتے چلے جاؤ قیامت کی تیاری کرتے چلے جاؤ میرے بھائیوں کب مر جاؤگے اس قبر میں چل جاؤگے کب سڑ جاؤگے گل جاؤگے کوئی نہیں جانتا کب ہماری موت ہوگی اتنے دور کی مصافیت ہے کرنے کے بعد سفر کرنے کے بعد آپ تک پہنچتا ہوں یہ دعائیں پڑھ کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ تو ہی میرا مددگار ہے میں اپنے بی بی بچے کو چھوڑ کر کے نکل رہا ہوں اے اللہ حالات بہت برے آج علماء کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے آج علماء کو کڈنپ کرنے میں لوگ لگے ہیں علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اس امت کے دو طبقے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ایک علماء کو ختم کرنے کی ساجس چل رہی ہے اور دوسرا طبقہ امیر طبقہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج امیر طبقہ تو بکرہا ہے اس کا ایمان ختم اس کا دھرم ختم ہو گیا ہے آج پیسہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے پیسے نہیں ہیں میرے بھائیوں بہت بڑے 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 امیروں کو میں نے کہا کہ فلا مدرسہ قائم ہے فلا مسجد قائم ہے پیسہ دے دو باز مشرد نے دین نہ مجھے یہاں تک بتایا کہ بڑے بڑے امیر لوگ جب ان کے پاس چندہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اثر میں آنا مغرب میں آنا زہر میں آنا کل آنا پرسو آنا دوڑا دوڑا کر کے پریشان کر دیتے تب آ کر کے کسی طریقے سے ایک دو ہزار کی رسید کٹواتے ہیں بہت بڑا امیر ہے لیکن ایسا لگتا کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے اس کے اوپر تو زکاة فرض ہے یہ تو آپ مولویوں کے احسان مانیے کہ یہ علماء تمہارے پاس پہنچ رہے یہ احسان مانیے علماء کا کہ تمہارے پاس چندہ لینے کے لئے پہنچ رہے ورنہ چندہ دینے کے لئے آپ کو آنا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا آج امیر لوگ کہ ایمان ختم ہو چکا ہے اپنے آپ پیسہ ہے تو سمجھتا ہے بہت کچھ میرے پاس ہے تم سے بڑے بڑے رئیس دنیا میں آئے کبھی آپ قارون کو بھی پڑھ لینا قرآن میں قارون کا ذکر کیوں کیا گیا ہے قرآن میں قارون کا ذکر ہے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا تھا اتنی دولت دیتی اتنی دولت دیتی اتنا خزانہ دیا تھا اتنا خزانہ دیا تھا بہت زیادہ یہاں تک کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی کئی اونٹوں میں لات کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے لیکن اس قارون کے اندر گھمنڈ آ گیا چکب پر آ گیا اس نے کہا کہ میں اپنے علم کے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ میں نے اپنے علم کے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے فخرانہ انداز میں وہ زمین پہ چلتا تھا تکبر انداز میں وہ زمین پہ چلتا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ کوئی بھی بندہ دولت کے اوپر فخر کرے تکبر کرے اور اللہ کو اللہ کا مقام نہ دے اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اور قارون کی اس خزانے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو اور اس سے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا اے امیر لوگو تمہیں اپنی اس امیری پہ تمہیں اس دولت پہ بڑا بخ رہے آج مسجدوں میں تم پیسہ دیتے ہو بہت سے لوگ چندہ پچاس ہزار لکھواتے ہیں اور پانچ ہزار نقد دیتے ہیں اور پچاس ہزار ڈیو رکھ لیتے ہیں او امیر لوگو یہ تم اللہ کو چھونا نہیں لگا رہے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہیں اللہ تعالیٰ اگر غصہ ہو گیا تو تیری امیری ایسی جائے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں گی اور ایسے عذاب اللہ مسلط کرے گا اسلام کے ساتھ کھلوار کرنے والو مسجدوں کو بھرا بھلا کہنے والو مدرسوں کو بھرا بھلا کہنے والو اے امیر لوگو کبھی کبھی سانچ لیا کرو ہم سے بھی بڑے امیر لوگ گزرے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تو مجھے بھی دھسا سکتا ہے آج امیر لوگوں کے دیکھیں آپ دو لوگوں پر ٹارگٹ ہے آج علماء کا طبقہ اور یہ امیر طبقہ امیر طبقہ تو ایسی بکا ہوا ہے جتنا امیر ہے اتنا اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا ایک امیر آدمی کے بیٹے کے شادی ہو تو دیکھئے غریب گھرانے میں وہ شادی نہیں کرے گا دیندار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا وہ وہاں شادی کرے گا وہ اور بڑا نیشنل فقیر ہوتا ہے اور بڑا کتہ ہوتا ہے زبانیں اور نکالتا ہے اور چاہیے مجھے بائیک تو میرے گھر پہ ہے مجھے کار چاہیے مجھے یہ چاہیے تو کس بات کا تو امیر ہے جب امیر ہے اس کے باوجود بھی تمہیں دولت چاہیے اس کا مطلب تو امیر نہیں تو فقیر ہے میرے بھائیو ذرا سوچو حالات اور آج تو امیر ایسی بگ گیا آج علماء بھی بگے ہوئے ہیں کچھ علماء توحید پرست تعالی موجود ہیں ان علماء کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان علماء کے اوپر اپنا کشنجہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان علماء کو گرفت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائیو یوٹیوبر والو بہت سوچ کر کے ہماری تقریریں ڈالنا اور بہت سوچ کر کے تھمنل بنانا بہت سوچ کر کے آپ نے مولانا جرجیس کی اتنی ساری تھمنل بنا کر کے آپ نے بہت کچھ ڈالا بہت نے ہندووں کے بارے میں ہندووں کو ایس طریقے سے مولانا نے ٹارگٹ کیا دیوی دیوتا کو اس طریقے سے آپ نے یہ کیا آپ نے کہیں کہا فلام پنڈت کو مولانا نے کھول کر کے رکھ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بہت کچھ لوگوں نے ڈالا ہوا جب میں جیل میں بھی ملنے کے لیے گیا تو مولانا بتایا مریض ہم مجھ کو بتایا کہ یوٹیوب کی بنا پہ یوٹیوبر نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ایک بھی یوٹیوب والے نے مولانا کا کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا اتنا کچھ کماتا ہے آپ نے کیا دیا ایک عالم کو آج نے دس روپیہ تک آپ نے نہیں دیا لیکن یوٹیوب والا اتنا کچھ کمانے کے باوجود کبھی اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کم سے کم جن مولانا کے ذریعے سے دو روپیہ کما رہا ہوں کم سے کم اس مولوی کو چائے تک بھی پلا دوں ایسے یوٹیوبر لوگ ہیں صرف اپنے فائدہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب کوئی فستا ہے تو میرے بھائیو اس کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے آج حالات یہ ہے میرے بھائیو آپ کمائیے ضرور اللہ کرے آپ امیر اور بہت بڑے پیسے والے بن جائیں میں دعا کرتا ہوں لیکن میرے بھائیو آپ قدم پھونک کر کے رکھئے آپ کی ایک حرکت مجھے بھی جیل میں ڈال سکتی ہے مجھے بھی کہیں بھی پہنسا سکتی ہے اس وجہ سے بہت سونچ سمجھ کر کے یوٹیوبر والو آپ لوگ میری تقریریں ڈالیے گا بہت سونچ سمجھ کر کے علماء کو تارگٹ بنایا جا رہا ہے جو عالم زیادہ فہمس ہو رہا ہے ان عالموں کے پیر کو کٹنے اور اس کے کترنے میں اور کینچی سے کانٹنے میں لگے ہوئے ہیں علماء لگے ہیں آج کے دور کے عالم عالم کا دشمن بنا ہوا ہے اس دور کے حکومت بھی دشمن بنی ہوئی ہے اس وجہ سے میرے بھائیو یہ قیامت کے نشانی ہے کہ علماء کو ترجیح نہیں دی جائے گی حق عالم اچھے عالم دنیا میں کم ہوں گے اور جو اللہ ہو اللہ ہو اور پھوک کر کے کھانے والے اور پھاتیہ کر کے کھانے والے مولو بھی بہت زیادہ ملیں گے تعویز دے کر کے تعویز آج تک میں نے کسی کو تعویز نہیں دی کیونکہ تعویز سے کیا ہوگا میں اس کو بتاتا ہوں قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لو یہ آیتیں پڑھ لو ان آیتوں کی پڑھ کر کے در کر لو تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں تکیہ دور کر دے لیکن تعویز دینے والے بہت سے مولوی ملیں گے بہت سے مولوی ملیں گے میرے بھائیو ایسے مولوی مولوی نہیں ہے جاہل ہیں اللہ تعالیٰ سے بکوا کرتا ہوں پوری رات تقریر ہوئی ہے لیکن بدلاؤ آ جائے آپ کی مسجد کی تعمیر ہو جائے تعمیر اور تورقی کے تعلق سے یہ پروڑام رکھا گیا ہے تعوون کیجئے میرے بھائیو زندگی کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے مر جائیں گے پیسہ رکھا کر رکھا رہ جائے گا دولتیں پڑھی کی پڑھی رہ جائیں گی لیکن اگر آپ نے اللہ کا گھر بنایا تو یہ گھر اگر آپ نے بنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا لیلہ کیلئے گھر بنایا تو اللہ تبارک وطلہ اس کے لئے جنت میں بھی گھر بنائے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں جگہ دے گا اگر آپ ایک ہیٹ لگا سکتے ہو تو یہ ہیٹ کا پیسہ دو اگر آپ ایک پنکھا دینے کی طاقت ہے تو پنکھا دو اگر آپ کے پاس ایک جائے نماز دینے کی طاقت ہے تو جائے نماز دے دو آپ کے پاس بالو دینے کی سمنٹ دینے کی طاقت تو پورا پورا حصہ لو میرے بھائیو کیونکہ یہی مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا یہی مرنے کے بعد کام آئے گا لیکن میرے بھائیو ریاقاری کے طور پر یہ کام مت کرو کیونکہ اللہ تعالی کو ریاقاری برداشت نہیں ہے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے قیامت کی یہ سب نشانیاں ہے جو واضح ہو چکی ہے اب قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کی تیاری کر لو اپنے قبر کو خوبصورت بنانے کی چکر میں لگ جاؤ اللہ سے دعا کرو رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما ان فتنوں سے محفوظ عطا فرما اپنے یہاں شراب کا بول والا ہے اللہ شراب تو کس طریقے سے ہم ختم کریں ختم کر سکتے ہیں ایک سماج والا قانون بنائے جو شراب پیے گا اس کی شادی بیاہ میں کوئی نہیں جائے گا اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا اس کے گھر کو بائیکات کرو میرے بھائیو شراب پینے والے کو سماج میں کسی سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے اسی طریقے سے زنا کرنے والوں